آپ کو بتا ہے آپ کے آس پاس بہت سی چیزیں ہیں جو موشن کے اندر ہیں موشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ موشن کا مطلب ہوتا ہے موومنٹ موشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ موومنٹ آپ دیکھئے فور اگزامپل آپ کے آس پاس آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے سپوز ہم سکائے کی بات کرتے ہیں سکائے میں آپ کو کیا دکھتا ہے؟ ائر دکھتی ہے ائر کوئی سٹیشنری تو ہے نہیں ائر کانٹینیوزلی کیا کر رہی ہے؟ موو کر رہی ہے تو وہاں پہ بھی آپ موومنٹ دیکھ رہے ہو مطلب موشن دیکھ رہے ہو ایسے ہی آپ کے گھر میں کلوکس ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے کلوکس میں یہ ایسے تین ہانڈز ہوتے ہیں تو یہ بھی جو سویاں ہوتی ہیں گھڑی کی وہ ہمیشہ چلتی رہتی ہیں وہ بھی ایک کیا ہے؟ موومنٹ مطلب کے موشن کوئی انسان اپنے آفیس جا رہا ہے آفیس سے سکول جا رہا ہے سکول سے گھر جا رہا ہے گھر سے اپنے فرین کا پلیس پہ جا رہا ہے تو وہ سب چیز کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے اس کو جانے کے لیے؟ موشن کرنا پڑتا ہے موومنٹ چاہیے ہوتی ہے اب آپ دیکھئے فور ایکزامپل ہم اور بات کر لیتے ہیں ہم ارث پلانٹ پہ رہتے ہیں ارث کوئی سٹیشنری ہے؟ نہیں ارث میں بھی موشن ہو رہا ہے ارث بھی موو کر رہا ہے اپنی آکسس کے آراؤنڈ بھی اور سن کے آراؤنڈ بھی تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ they all are showing movement that means they all are undergoing a phenomena of motion تو اس چاپٹر میں ہم motion کے بارے میں ہی پڑھنے والے ہیں کہ کون کون سے motion ہوتے ہیں کیسے motion ہوتے ہیں کس کو آپ motion میں کہتے ہو کس کو آپ motion میں نہیں کہتے ہو ریسٹ یہ جو دو ٹرمز ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ so we are gonna start with motion and rest so do you actually know that what is motion or rest تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک اگزامپل لیتے ہیں چھوٹا سا ٹھیک ہے آپ دیکھئے یہ ہمارے پاس ایک فگر ہے اس میں آپ کو کیا دکھ رہا ہے آپ کو روڈ ہے وزیبال ہے this is road یہ آپ کو دکھ رہے ہیں these are poles which have light ہے نا lights پہ دکھ رہے ہیں آپ کو آپ کو یہاں پہ یہ کیا دکھ رہے ہیں these are buildings you can see the buildings also تو یہ چیزیں آپ کو کلیرلی وزیبال ہے تو آپ بتایے یہ جو روڈ ہے کیا یہ روڈ موشن کے اندر ہے موشن کا مطلب ہوتا ہے سپوز ہم ایک پہلے کی اگزامپل لیتے ہیں پھر اس پیگر کو ہم دسکرز کرتے ہیں ہمارے پاس ایک ریفرنس پوائنٹ ہوتا ہے سب سے پہلے آپ جانیے کہ ہمارے پاس ریفرنس پوائنٹ ہوتا ہے تو یہ ریفرنس پوائنٹ کیا پوائنٹ ہوتا ہے ریفرنس پوائنٹ وہ ہوتا ہے جو کی فکسٹ ہوتا ہے ریفرنس پوائنٹ کونسا ہوتا ہے جو کی فکسٹ ہوتا ہے اس کو آپ سٹیشنری پوائنٹ بھی کہہ سکتے ہیں ہم اس کو stationary point بھی بلا سکتے ہیں تو stationary point یا reference point کا مطلب ہے ایک fix point جو اپنی جگہ نہیں بدلتا جو چیز same رہتی ہے اب جیسے کہ یہ pole ہے اس figure میں یہ pole ایک reference point ہو سکتا ہے کیونکہ یہ اپنی جگہ نہیں بدلتا ہے یہ جہاں پہ ایک بار ہے یہ وہیں پہ رہنے والا ہے buildings ایک reference point ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی stationary ہیں یہ بھی ایک بار بن گئی جہاں پہ بن گئی وہاں پہ ان کی position fixed ہے so they can be reference point اور stationary object اور can be stationary point ایسی ہی مطلب کبھی بھی کسی چیز کے motion کو پڑھنے کے لیے ہمیں ایک fix point کی ضرورت ہوتی ہے مطلب ایک reference point stationary point کے stationary object کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اسی سے relate کر کے ہم بتاتے ہیں دوسرے کے بارے میں کہ دوسری چیز motion میں ہے یا motion میں نہیں ہے اب ہم اس فگر کے اندر بات کرتے ہیں اب اس فگر میں دیکھئے ہم دیکھ رہے ہیں پولز ہے ہمارے پاس ہمارے پاس روڈ ہے بیلڈنگز ہے یہ سب stationary ہیں مطلب یہ time کے ساتھ اپنی جگہ نہیں بدلیں گے تو اس کا مطلب they all are like or you can say they fall in the category of reference point یہ stationary object ٹھیک ہے تو جو چیزیں اپنی جگہ نہیں بدلتی ہیں ان چیزوں کو ہم کہتے ہیں کہ وہ چیزیں کس پہ ہیں they are in rest لیکن اگر سپوز جیسے کہ اس فگر میں آپ دیکھ پا رہے ہو ہمارے پاس کار ہے ٹھیک ہے ہم یہاں پہ ایک کار بنا لیتے ہیں باکس میں اب لیٹس سے ایک کار یہ یہاں پہ کھڑی ہے ٹھیک ہے تو اگر یہ کار یہیں پہ کھڑی رہتی ہے ایک گھنٹے کے لیے دو گھنٹے کے لیے تین گھنٹے کے لیے کھڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے چل نہیں رہی ہے اور یہ ہو گیا سپوز پول کو ہم ریفرنس پوائنٹ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کار کو کار کے بارے میں ہم بتا پائیں گے کہ یہ موشن میں ہے یہ موشن میں نہیں ہے کیسے ان ریفرنس ٹو سٹیشنری اوبجیکٹ مطلب ہم یہ دیکھیں گے کہ سٹیشنری اوبجیکٹ کے حساب سے کیا اس کار کی پوزیشن بدلی ہے یا نہیں کیونکہ جو سٹیشنری اوبجیکٹ اس کی جگہ تو نہیں بڑل سکتی ہے لیکن یہ جو اوبجیکٹ ہے یہ موویبل اوبجیکٹ ہے اس کے انرہ موشن ہو سکتا ہے اپنی جگہ بدل سکتی ہے اب depending upon کہ جگہ بدلیا یا نہیں ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ جو کار ہے یہ موشن میں ہے یا موشن میں نہیں ہے ٹھیک ہے اب سپوز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سٹیشنری اوبجیکٹ ہے